اس بیچ یورپ کے گیس سنکٹ پر ایک بہت بڑی خبر آئی سنکیت ملائے کہ یورپ نے صدیوں سے پہلے نیچرل گیس کی قلعہ دور کرنے کا راستہ نکال لیا ہے سب سے حیران کرنے والی بات یہ کہ یورپ کی تھنڈ کا سہارا پوتین ہی بننے والے ہیں مطلب یوکرین پر مسائلوں کی بوچار اور یورپ سے پیار وہ اس لیے کیونکہ یورپ کی تھنڈ روس سے ہوئی گیس کی سپلائیز سے ہی کٹے گی مطلب صاف ہو گیا کہ یورپ کی اورجہ کی ضرورتیں پوتین ہی پوری کریں گے روس کے تیل اور گیس پر کڑے بین خود یورپین یونین نے لگائے تھے یوکرین کا سمرتن کرنے کے لیے پوتین سے کنارہ خود یورپ نے کیا تھا اب تک یورپ کے دیش ہی پوتین کو کوستے تھک نہیں رہے تھے لیکن اب پتا چلا ہے کہ یورپ کے دیش پوتین کے گیس خریدنے پر راضی ہو گئے ہیں اب تک کسی سمجھوتے پر دستخط تو نہیں ہوئے ہیں نہ ہی کوئی آپچارک اعلان ہوا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ اس پر فیصلہ ہو چکا ہے ایسا راستہ نکالا گیا ہے جس سے نہ روس کو کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی یورپ کو جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد کے سودوں میں کیول معمولی سا بدلاب ہوگا بدلاب یہ ہوگا کہ بیچ میں ترکی کی ایسے یہ لوگوں کو ہر روز ضرورت پڑھنے والی لانڈری بزنس شروع کر کے مہینے کا تین لاکھ فائدہ بناتے ہیں آپ کو کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے یعنی سارے سودے ترکی کے راستے ہوں گے مطلب یہ کہ روس کی گیس ترکی کے راستے یورپ تک پہنچے گی اور یورپ سے پیزہ بھی ترکی ہوتے ہوئے روس تک پہنچے گا پتن کے ایک بھاشن کے بعد اچانک تیل اور گیس کا پورا کھیل ہی پلٹ گیا روس کے راشترپتی پتن نے اپنے بھاشن میں یورپ کے ساتھ ہمدردی جتائی تھی اور کہا تھا کہ وہ یورپ کے دیشوں تک سستی گیس پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے ساہب کہا کہ وہ یورپ کے دیشوں تک نیچرل گیس کی سپلائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بڑھتی تھنڈ اور یورپ میں گیس کی بڑھتی قلت کی بھی بات کی یورپ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی جتائی یورپین یونین کو انہوں نے دو وکلپ دیئے یہ دونوں راستے یورپ تک روس کی گیس کی سپلائی کرنے کے لیے تھے پہلا راستہ نورٹ سٹریم ٹو کے ذریعے گیس کی سپلائی کا دیا یہ پائپلائن روس سے جرمنی تک پہنچتی ہے جو بند کر تیار بھی ہے لیکن کبھی بھی اس سے گیس کی سپلائی نہیں ہوئی اسی پائپلائن میں دھماکا بھی ہوا تھا لیکن پتن کا دعویٰ ہے کہ نقصان نہ کے برابر ہے جو ٹھیک کر لیا جائے گا لیکن سب سے دلچسپ دوسرا وکلپ بتایا گیا پتن نے وکلپ دیا کہ ترکی کے راستے یورپ تک نیچرل گیس کی سپلائی کی جا سکتی ہے یعنی روس اپنی گیس ترکی کو دے گا اور ترکی وہی گیس یورپ کو سپلائی کر دے گا مطلب یہ کہ اگر یورپ اس جنگ کی وجہ سے روس اور پتن کو اچھوٹا مانتا ہے اچھوٹ مانتا ہے تو وہ روس کی گیس ترکی سے خرید سکتا ہے پتن کا پلان حیران کرنے والا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا یورپین یونین کا جواب سامنے آیا جب انہوں نے دوسرے وکلپ یعنی ترکی کے ذریعے گیس لینے پر سہمتی جتا دی مطلب یہ کہ یوکرین کو تباہ کرنے والے پتن کی گیس اگر ترکی سے آئے گی تو یورپ کی شکایت ختم ہو جائے گی یہ جواب اتنی جلدی آیا جیسے پہلے ہی یورپ کے دیش جنگ کے نام پر پتن کا ویروت کر کے تھک چکے ہوں ترکی کے راستے آنے والی گیس لینے پر یورپ ایسے رازی ہوا جیسے پتن نے ان کے من کی بات سن لی ہو یورپ کو ایک دن پہلے تک پتن یدھ اپرادھی اور آتنکی لگ رہے تھے لیکن اگلے ہی دن ان کی ساری شکایت دور ہو گئی جو گیس نارڈ سٹریم سے آنے پر جنگ میں روس کا سمرتھن ہوتا ہے وہی گیس ترکی سے لینے پر یوکرین کا سمرتھن ہونے لگے گا لیکن یہ بھی ساف ہو گیا کہ سردیوں سے پہلے یورپ کی سب سے بڑی ٹینشن ابھی تک نیچرل گیس ہی ہے جبکہ پندرہ دن سے یورپ دعویٰ کر رہا ہے کہ گیس کا سٹاک نبی پرتشت تک بھر لیا گیا ہے اور اگر یورپ کے دیشوں کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو وہ نیچرل گیس کے قلت ختم کر چکے تھے اگر یہ دعویٰ صحیح ہوتا تو جنگ کے نازک موڑ پر یورپ پتن کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک تھا دعویٰ یہ ہے کہ روس کا وکرپ ڈھونڈنے کے چکر میں یورپ کے ارث ویوستہ ہی دم توڑتی جا رہی ہے ایک تو نیچرل گیس کے قیمتیں جنگ کے بعد سے اونچائی کے ریکارڈ بنا رہی ہے اوپر سے یورپ تک پہنچنے میں گیس اور بھی مہنگی ہو رہی ہے پتن جانتے ہیں کہ روس کی گیس چھوڑ کر کسی اور دیش سے گیس خریدنا یورپ کے لیے گھاٹے کا سودہ ہے اسی لیے انہوں نے کئی مہینوں تک یورپ کے سبر کا امتحان لیا پھر ایک ایسا آفر دیا جسے چاہ کر بھی یورپ کے دیش ٹھکرا نہ پائیں خاص طور پر تب جب یورپ میں ہنگری اور سربیا جیسے دیش پہلے سے روس پر بین کا ویروت کرتے رہے ہیں دوسری طرف یہ بھی صاف ہو گیا کہ ترکی کی بھومی کا اس جنگ میں روس کے دوست کے طور پر رہی ہے چاہے وہ نیٹو میں سویڈن اور فنڈلینڈ کو سدستہ دلانے کا مسئلہ ہو یا تیل اور گیس کے سودے کا کیونکہ اتنا تو صاف ہے کہ پتن نے جو کچھ کہا وہ اچانک نہیں کہا ترکی کے راستے گیس کی سپلائی کا پورا خاکہ وہ پہلے ہی تیار کر چکے تھے انہیں اس بات کا بھی بھروسہ تھا کہ یورپ تک گیس کی سپلائی سے ترکی پیچھے نہیں اٹے گا ترکی کی بھومی کا پر سوال پہلے سے اٹھتے رہے نیٹو کے نیاموں کے مطابق کسی بھی دیش کو اس انگٹھن میں شامل کرنے کے لیے سبھی سدستی مطلبی ضروری ہے ترکی بھی نیٹو کا سدستہ ہے اور ترکی کی روس سے دوستی کا مطلب صاف ہے چاہ کر بھی امریکہ اور یورپ نیٹو میں سویڈن اور فنڈلینڈ کو انٹری نہیں دے پائیں گے یہاں تک کہ یوکرین کی سدستہ کا پیچ فسنے کے پیچھے بھی ترکی ایک بڑی وجہ ہو سکتا ہے مانا تو یہاں تک جاتا ہے کہ امریکہ بھی یوکرین کو نیٹو کی سدستہ دلانے میں جلدبازی اسی وجہ سے نہیں دکھا رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے کوشش بھی کی تو ان کی فضیعت ہی ہوگی مطلب یہ کہ مہینوں تک چلی جنگ کے بعد گھوم پھر کر سب کچھ پرانے ڈھرے پر پہنچ رہا ہے یا یوں کہیے کہ جیسا پتن چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے